آپ تمہارے کا بہت بہت خیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے تھوڑا دیری ہو گئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورٹ کے ریاست تلنگانہ کے جو عراقین ہے وہ اور جمعیت علماء جماعت اسلامی ہند مولانا اکبر ازا مدین صاحب ہمارے حیدر آغا صاحب اور تعمیر ملت حضرت مولانا خالص صحف الرحمانی صاحب اور مفتی خلیمت صاحب کی خیادت میں انساری صاحب ہم لوگ سب جا کر چیف فنسٹر سے ملاخات کیے سیکرٹیریٹ کے ان دونوں مساجد کی جو شہادت ہوئی اس کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر اور ساتھی ساتھ ہم نے اپنے طرف سے چیف فنسٹر کو تمام مسلمانوں کے احساسات اور تقالی سے بھی اس کو واقف کرایا اور ایک ریپیزنٹیشن بھی چیف فنسٹر کو دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مولانا خالص صف الرحمانی صاحب اس پر تفصیل سے روشنی دالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم لوگ دو بجے چیف منسٹر صاحب کی آفیس کو گئے مولانا ایسسٹنٹ جلل سیکرٹری ہے سیکرٹری ہے اور مغترم جناب اسردیونویسی صاحب نے ہم سب لوگوں کی سوچ کی ترجمانی فرمائی اور حضرات نے بھی اپنی بات پیش کی چیف منسٹر صاحب سے یہ بات کہی گئی کہ ہمارے مسجد ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے جس جگہ پر ایک بار مسجد بن جائے وہ ہمیشہ کے لئے مسجد بن جاتی ہے اور جس نے مسجد کے لئے اس جگہ کو وقف کیا ہے اس کا بھی اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے وہ بھی اس کا مالک نہیں رہتا ہے وہ اس کے حیثیت کو بدل نہیں سکتا ہے اور یہ بات بھی واضح کی گئی کہ مسجد اثر میں بلڈنگ کا نام نہیں ہے بلکہ اس زمین کا نام ہے جو نماز کے لئے وقف کی جاتی ہے اس لئے اسی جگہ پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کرنا ضروری ہے اور یہ تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں کا موقع سنا اور انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ وعدہ کیا کہ جو دو مسجدیں ہیں نہ صرف وہ دو مسجدیں ہیں بلکہ ان کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو شامل کرتے ہوئے تقریباً پندرہ سوکت زمین وہی زمین یہ حکومت مسجد کے لئے دے گی دو مسجدیں بنیں گی اور بیچ کا جو حصہ ہے اس میں مسجد کی خدمت کرنے والے امام موزن صاحب وغیرہ ان کا کوارٹر بنے گا اور گورنمنٹ اپنی طرف سے اس کو بنائے گی اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پہلے یا دوسرے ہفتے میں اس کی بنیاد رکھی جائے گی اور بنیاد اس طرح رکھی جائے گی کہ اس میں مسجد کی بھی بنیاد ہوگی پھر اسی ہاتھے میں جو مندر بننے والا ہے اس کی بھی بنیاد رکھی جائے گی اور سیکریٹریٹ ہی سے لگے ہوئی عیسائی بھائیوں کے لیے جو چرچ کی بھی جگہ حکومت دے رہی ہے اس کی بھی بنیاد رکھی جائے گی تاکہ اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور جو سیکولرزم ہے اس کا اظہار ہو سکے اس سے تو یہ بھی انہوں نے بادہ کیا اور اس کے نقشے کے لیے بھی جو آفیسر سے انہوں نے ہدایت دے دی تو ہم لوگ ان کی بات سے بہت ہی مطمئن ہوئے پوری طرح مطمئن ہوئے ہمارے جذبات کی تسکین ہوئی ہمارے مطالبات کی تکمیل ہوئی اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے جو مسجد تھی اس سے زیادہ شاندار مسجد اور اس سے زیادہ وسیع اور کشادہ مسجد انشاءاللہ اسی جگہ پر تمام سہولتوں کے ساتھ تعمیر ہو جائے گی تو یہ بہت خوشی کی بات ہے ہم لوگ تلنگانہ گورنمنٹ کے سی ایم کے بے شکر گزار ہیں اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کے قائد جناب اسر الدین ویسی صاحب کے بے شکر گزار ہیں کہ اس میں ان کی کوششوں کا اور ان کی جد و جہد کا بڑا دخل ہے اور یہ بھی سی ایم صاحب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی سڑکوں کی توسی ہو روڈ کی توسی ہو اور وہاں اگر مسجد پڑ رہی ہو تو مسجد کو بچاتے ہوئے روڈ کا نقشہ بنایا جائے انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں گے اور اس کی بھی ہدایت دیں گے تو یہ بہت برا کام میں سمجھتا ایک تاریخی دن ہے آج کا دن کہ اتنا اہم مسئلہ اور بہت ہی اچھی فضاء میں محبت کی فضاء میں یہ مسئلہ حل ہو گیا اب اللہ کرے یہ کام اپنی تکمیل تک پہنچے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب نے بتایا کہ دونوں مساجد اسی جگہ پر بنیں گے جس جگہ پر پہلے سے قائم تھے اس کے علاوہ درمیان کی جو جگہ ہے وہ بھی مساجد کے لئے حوالے کر دی گئی ہے انشاءاللہ وہاں پر خادمین مساجد کے کورٹرز بنایا جائیں گے صرف مزیدی نہیں بلکہ مندر اور پھر ایک چرچ کے لئے بھی جگہ الارٹ کی گئی ہے اور ہمارے سامنے ہی چرچ کے ذمہ داروں سے اور مندر کے ذمہ داروں سے بات کی گئی اکٹوبر کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں ٹینوں کا سنگی بنیاد ایک تقریب کے ذریعے سے انشاءاللہ رکھا جائے گا میترولارا یہ روزو منا پریتما نیتا کیسیار گاری تو مطپدلو مریو مسلم پرسنل لابورڈ یوکا سبھیلو مریو مسلم سانسطلہ یوکا مکھیلو یہ روزو مدھیانم سی ام گاری توٹی کلوڑم جرگیندی رنڈو مساجدلو وکٹی مزید حاشمی مریو رنڈو دی سیکریٹریٹ مزید ادی یہ دیتے پلان ہوندو آ پلان تو ویرے ہوندی آ جاغا آ رنڈو مزیدلو ادی اسطلملو کٹین چڑم جرگتو اندی پرپوتفم خرچتو ادی کٹیستو اندی مدھیلو ادی کودا مساجدلو ادی کودا مساجدلو ادی ایوو بڑڈ دی اندو لو مزید یوکا امام پوٹر اکڑا نیرمینچے بڑھتو اندی ادی ویدھمگا اکڑا اوکا مندیرم کودا اندی نریندر گاری توٹی مات لاردی مندیرم یوکا کودا پنی جرگتو اندی اوکا چرچکو کودا اسطلام علاٹ چیئے بڑڈ دی مزید رنڈو مساجدلو مریوکا چرچ اوکا مندیرم یوکا شنکو ستھاپنم اکٹوبر مدٹی وارم لو لے کا رنڈو وارم لو اکڑا موکح مانتری تما چیتو لدتو اکڑا شنکو ستھاپنم چیزتارنی ایو والا باغتتانم یوپپڑڈ دی چالا منچی وارم لو واریو حامی چارو مریو مطم مطا پیدلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی میٹنگ میں نارا انپیٹ پر جو آشو خانے کو مرضم کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی ڈسکیشن ہوا نقیبے ملج جناب بیرس جا سو دن ہو اسی صاحب نے مسئلے کو اٹھایا تسیم صاحب نے عوادہ کیا ہے کہ اس کے لئے بھی زمین دی جائے گی اور اس کے لئے بھی بنانے کے لئے خرچہ دیا جائے گا محمد علی صاحب سے کہا کہ آپ ذمہ داری لیں اور مقام پر اس کو آشو خانے کو بنائیں تو ہم شکر گزار ہیں جناب کیسیار صاحب کے ہم منسو صاحب کے اور نقیب ملت بیرس اے سو دن ہوئیسی صاحب کے اور حبیب ملت جناب اکبرو دن ہوئیسی صاحب کے کہ ان کی کامیاب نمائندگی پر آشو خانہ انشاءاللہ بنے گا اور گورنمنٹ اپنے اخرجات سے وہاں پر بنائے گی والسلام علیکم رحمت اللہ حضرات بڑی دیری نا کوشش کے بعد آج سی ایم سے ملاخات کا موقع ملا اور بہت ہی جیسا کہ خالد صرف اللہ رحمانی صاحب اور حامد محمد صاحب اور ہمارے دوست نے جیسا کہا کہ بتقرار انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ مسجد کا افتتاح دونوں مساجد کا افتتاح اسی جگہ پر ہوگا جس جگہ وہ مساجد کا وجود واقعی تھا اور مندر بھی جو ہے اس کو بھی قائم کیا جائے گا اس جگہ پر تو یہ تیخن ہم کو اس بات کا اتمنان دلاتا ہے کہ گوشتہ چند روز سے جو ہم میں بیچے نہیں پائی جاتی تھی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی انقریب اور اس کے ساتھ ساتھ حسد الدین ہوئی سی صاحب نے اس زمانے وہاں پر ان کو یاد دلایا مسجد نور اس کی تکمیل کے سلسلے میں بھی اور امبر بیٹ کی مسجد کے سلسلے میں بھی اور اس کے علاوہ دو خبرستان جو پچاس پچاس ایکر کے ہوں وہ اس کی فراہمی کے سلسلے میں بھی نمائندگی کی گئی مجھے یقین ہے کہ مسلمان آنے حیدرباد خاص طور سے اور دکن کے مسلمان انشاءاللہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ چیف منسٹر اپنے وعدے کے مطابق انشاءاللہ دونوں مساجد کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم سب کو جو بے بے چینی سی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج نقیب ملت آلی جنہ پیرستر رسولت دین علیسی صاحب کی خیادت میں مسلمانوں کا ایک وقت جو پرسنلہ بوٹ کے عراقین پر جماعت اسلامی جمعیت العلماء تعمیر ملت اور دیگر مسلم تنظیموں کی نمائندوں کی ساتھ چیف منسٹر سے آج سیکریٹریٹ کے دونوں مساجد کے سلسلے میں ملاقات رہی اور بہت ہی پورا زبردست نمائندگی کی گئی اس وقت کی جانب سے اور چیف منسٹر صاحب نے ہمارے بیرسٹر اسدودی صاحب اور اکبر الدین علیسی صاحب کی نمائندگی پر یہ تیخون دیا ہے کہ دولوں مساجد اسی مقام پر بنائی جائیں گی نہ صرف اسی مقام پر بنائی جائیں گی دولوں مساجد کے ترمیان میں جو جگہ ہے وہ جگہ بھی مسلمانوں کے مسجد کے لیے جو موزن صاحب وغیرہ کے کوارٹر کے لیے وہ بھی دی جائے گی اس طرح سے ٹوٹل پندرہ سو کا زمین جو ہے وہ دے دیں گے اور اس کا اندراج بھی وغبوٹ میں وہ کرا دیں گے یہ بہت خوشی کی بات ہے چند دنوں سے جو مسلمانوں میں ایک بیچینی تھی وہ بیچینی ختم ہو گئی اور بار بار ہمارے بیرسٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ مسجد وہی پر اسی مقام پر بنائیں گے اور ہم اسی کے لیے ہی جتوجہت کریں گے اور چیف ملیٹر سے ملاقات کے بعد آج یہ تائے کر دیا گیا کہ جو ہے اکٹوبر کے پہلے یا سکرن دوسرے ہفتے میں مساجد کا اس کے ساتھ مندیر کا اور جو ہے عیسائی چرچ کا بھی جو ہے سنگی بنیاد ایک بہت اچھی تقریب ملخیت کر کے وہی پر سنگی بنیاد بھی رکھ دیا جائے گا میں اس سلسلے میں بہت ہی مشکور ہوں ہماری عصدودی نویسی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ آج مسلمانوں کے ایک وفد کو انہوں نے چیف ملیٹر سے ملاقات کا موقعہ انعیت فرمائے السلام علیکم آج کا جو ڈیلیگیشن چیف ملیٹر صاحب سے ملا اور مسلمانوں کی جو بیچینی دونوں مساجد کے شہید ہونے پر تھی اس کا اظہار کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو مساجد شہید کیے گئے اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کیے جائے اور اس نمائندگی میں بیریسٹر جناب عصدودی نویسی صاحب اور جناب اکبر اتنویسی صاحب نے خیادت کی تھی اور چیف ملیٹر صاحب نے بہت بخت دیا تفصیل سے سنا اور جو پروپوزٹ پلان تھا اس کو نوایا طور پر بڑے سکرین پر وضاحت کرتے ہوئے ہم کو دکھلایا اور یہ بتلایا کہ بھئی جو ان کے پاس پہلے مسجد کا جو پلان تھا وہ کیا تھا اور ہمارا کیا مطالبہ ہے کافی غور و خوص کے بعد یہ تھی ہوا کہ ہمارے جو مساجد تھے ان کے پروپوزٹ پلان سے کوئی متاثر نہیں ہو رہے تھے انہوں نے بلا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کی خواہش ہے کہ اللہ اہدہ آپ کی جو مساجد تھے وہاں پر ہی تعمیر ہوں گے میں اسے اتفاق کرتا ہوں اور ساتھے ساتھ جو دو مساجد کے درمیان زمین تھی وہ زمین بھی ہم کو وقف کر دینے کا وعدہ کیا اور یہ دونوں مساجد ملا کر اللہ اہدہ اللہ اہدہ بنائے جائیں گے اور بیچ میں جو ہے مساجد سے متعلق سٹاف کوارٹرز کی طور پر بنائے جائیں گے اس کے علاوہ مسلمانوں کے خبرستان کے لئے اور آر آر کے اطراف میں خریب دیڑھ سو سے دو سو اکڑ زمین سو اکڑ زمین خبرستان کے لئے مسلمانوں کے دیے جائیں گے وہ اس کے لئے انہوں نے محکم مال کے جو عہددار ہے ان کو ہدایت دی کہ زمین پوائنٹ آؤٹ کر کے سی ایم کے علمے لے کر آئے ہیں اور جس میں شیعہوں کو مہدبیوں کو اور سنیوں کو خبرستان کی استفادے کا موقع ملے گا شکریہ تو آپ پوری تفصیل سن لیے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ راشر کرٹی کے زمانے میں بھی یہ مسجد کو شہید ہو گئی تھی بنایا گیا تھا نمبر ون دوسری یہ ہے کہ سیکرٹیریٹ گورنمنٹ کنٹرول میں ہے اور اس کے اندر یہ مسجدیں شہید ہوئی تھی تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ اس کو بنانا کیونکہ دیمولیشن جو ہوا سیکرٹیریٹ کا اس کے دیمولیشن دوران ہی یہ مسجدیں شہید ہوئیں اس لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی تیسری بات یہ ہے کہ چیف منسچر ہم کو پورا سکرین کے اوپر ایک علاقہ بتائے کہ اگر آپ چاہتے تو میں اسی جگہ ایک بڑی عالی شان مسجد بنا دیتا ہوں تو مولانا خالے سیفل ارہمانی صاحب مفتی خلیل احمد صاحب مفتی غیاس صاحب مولانا انساری صاحب مولانا اکبر عظام الدین صاحب ہمارے تعمیر ملت کے زیاد الدین صاحب حمد عمد خان صاحب نے ہم سب نے کہا سی ایم سے کہا کہ سر جیسا شروعات میں مولانا خالے سیفل ارہمانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جاں مسجد ایک بار بن جاتی اس کو شف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ درجہ وقف بھی ہے ریجسٹرڈ وقف ہے تو سی ایم اتفاق کیا بلے کہ ٹھیک ہے میرے کوئی اتراز نہیں اسی جگہ پر ہم لوگ بنا دیتے اور تیسری بات یہ ہے کہ سی ایم نے منسٹر آر این بی سے کہا کہ آپ اکبر صاحب سے بھی تھوڑا کنسل کر کے اس کا نقشہ بنائیے اور نقشہ بنانے کے بعد جل سے جل نقشہ بنیں گا اس کا اور چہتی بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مندر بھی اور گرجہ گھر بھی ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالی اس کا سنگ بنیاد کیا جائے گا یہ گورنمنٹ وہاں پر اس کا کام کرے گی اور ہم نے یہ بھی سی ایم سے گزارش کی کہ آوٹر رنگ روڈ کے اطراف میں خبرستان کی گورنمنٹ کی کئی زمین ہے تو آپ دیجئے جس میں ہم سنی حضرات مہدوی فرخے کے لوگ اور شیعہ فرخے کے لوگوں کو اس میں سے دیا جائے گا تو سی ایم نے کنسرن مطالعہ آفیسر سے کہا کہ آپ یہ فینڈ آؤٹ کرو اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی دکھے گا اس کو وہ کریں گے پانچوی بات یہ ہے کہ نامپلی پہ جو زیر تعمیر انیس الغربا کی ویلڈنگ ہے وہ کافی دیر دھوری تعمیر کے لیے اور تین فلور دالنے سے کام مکمل ہو سکتا ہے تو چیف منسٹر نے آر این بی منسٹر سے کہا کہ فوراں کیونکہ یہ نیا کام نہیں ہے آنگوئنگ ورک ہے پرانا کام ہے اس میں آپ اس کو جل سے جل اس کو تکمیل کروائیے اس کو مکمل کروائیے پھر ہم نے سی ایم کو اردو زبان کے بارے میں بھی یاد دلایا تو چیف منسٹر سے اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا کہ افیشل لینگویج کمیشن میں ایک اردو دانکو اس کا وائس ٹیئرمن مرانا ضروری ہے تو چیف منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جل سے جل ایک خابل شخص کو افیشل لینگویج کمیشن کا وائس ٹیئرمن بنایا جائے گا تو ہم ہماری امید یہ ہے ہماری پھر سے کوشش یہ دے گی اور اسلامیک سنٹر کی جو ہائیٹک سٹی میں نشاندہی کی گئی تھی اس کا بھی انخریب میں اس کا افتتاک کیا جائے گا تو ہماری کوشش یہ ہے ہماری ابھی بھی جد و جد یہ دے گی کہ جل سے جل اسی مقام پر جہاں پر ہماری دونوں مساجد تھے اس کا سنگ بنیاد ڈالا جائے وہ مسجد نے جل سے جل اس کا تعمیر شروع کیا جائے اور ساتھی ساتھ جو دیگر مذہبی عبادت گائیں ہیں اس کا بھی انشاءاللہ اسی دن میں اسی دن اس کا بھی کام شروع ہوگا اور یہ جنرلی رودات تھی اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ امبر پیٹ کی پردیز اور ہمار کی مسجد میں سکتے ہیں امبر پیٹ دونوں بھی سی ایم کے سامنے رکھے اور انشاءاللہ اس پر بھی کچھ نہ کچھ کاربائی ہوگی مجھے یقین ہے ہم سب نے سی ایم کو یاد دلایا یہ ذکر میں آپ سے کہا گیا تھا مسجد نہیں ہے بولکے آپ بور رہے میں بور رہا ہے مسجد ہے آپ سوال جب کرے تو مسجد کی اہمیت کو سمجھو آپ مسجد ہے اور رہیں گی اس پر ہم بات کیے سی ایم سے انشاءاللہ ہم کو امید ہے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلنے گا مگر آج کی جو میٹنگ تھی یہ بالخصوص سیکریٹیریٹ کے ان دونوں مساجد جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی ان کی شہادت ہوئی اس کے تعلق سے ہم نمائندہی کیے مگر اس میں ہماری دیڑ گھنٹے گفتگو میں اس پر بھی بات ہوئی سر آپ نے کہا کہ ایک ہی دن منزل منزل اور چرچ گرجہ گھر کیا گرجہ گھر نہیں ٹوٹا تھا کیا نہیں گرجہ گھر نہیں ٹوٹا تھا مگر یہ تلنگانہ کی گنگا جمنی تحزیب کی ایک مثال ہے جہاں پر حکومت وقت تمام مذہب کے ماننے والوں کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے اور چرچ کے ذمہ داروں نے بھی چیف فنسٹر سے جا کر ریکویس کیا تھا ریپیزنٹیشن کیا تھا کہ ہم ہم کو بھی وہاں پر جگہ دی جائے تو چیف فنسٹر نے بحیثت چیف فنسٹر یہ فیصلہ لیا کہ ہاں ہماری گنگا جمنی تحزیب ہے اس کی عمل آوری کے لیے وہ فیصلہ لیا گیا گردوارے گردوارے کا بھی ہے پروپوزل بات کر رہے ہیں سی ایم سیکھ لوگوں سے ہاں ائرپورٹ کی مسجد کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ایک ضعیف پارٹی جس کا نام کانگریس ہے وہ اختدار میں تھی تو ذرا ان لوگوں سے بھی سوال کرنا آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے کیا پہلے تہہ ہوا تھا نہیں نہیں سنیے سنیے آپ کا سوال اچھا ہے مسجد کا اسی جگہ پر تعمیر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے اور سی ایم نے بیان تو دیا انہوں نے اپنے رگریٹ کا بیزار کیا تھا مگر ہم یہ جا کر ان کو بتائیں کہ اسی مقام پر جس جگہ پر مسجد تھی جس کا گورنمنٹ اس کی کسیڈی میں تھی تو اسی جگہ پر تعمیر ہونا اور چیف انسر اگری ہو گئے کہ اسی مقام پر سی بلوک میں اول سی بلوک اول ڈی بلوک میں ریجسٹرڈ وفق ہے زمین اور مسجد وہاں پر تعمیر ہو گیا کس کا ڈیزائن ہاں 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 ارے انکورپیٹ ہو گیا آپ بھی رہیں گے انشاءاللہ فکر مت کریے آپ مندر کے ناغرش میں رہیں گے پھر مسجد میں بھی رہیں گے آپ کور کریں گے زی ٹی وی ایک طرف سے پرساد صاحب ہم تو آپ کو بولیں گے you must come نہیں نہیں کیوں چیزوں کا ڈیزائن ڈیزائن چیز کرنے کی ضرورتی نہیں ہے دیکھیں ہمارا مین ریکویسٹ ڈیمانڈ کیا تھا ڈی ون سے اسی جگہ پر کیونکہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھا وہ ہاں وہ دیکھیں وہ سی ایم کیا بنا دیکھنا لو ہمارا ڈیمانڈ کیا تھا وف پرپرٹی ہے اسی مخام پر تعمیر ہوں اور ہوں گے انشاءاللہ ہاں پرساد پروموت صاحب آپ دودھ پوچھ لیے میڈم آپ پوچھیں اے اے آپ ہر بات اہمی ہو تو میڈم پوچھنے دیجئے چیف فنسٹر نے یہ کہا کہ اکٹوبر فرس یا سیکنڈ ویک میں کیونکہ اب تا اسمبلی چال ہونے والی ہے اکٹوبر فرس یا سیکنڈ ویک میں انشاءاللہ یہ تینوں عبادت گاہوں کا سنگے بنیاد یا اناؤگریشن کا شروع ہوں گا بولیے آشی صاحب آپ اگر آپ اگر آپ ریپزنٹیشن پڑھیں گے تو آپ کے سوال کا جواب مل جائیں گا مگر پھر بھی ہم نے تمام نے سی ایم سے کہا کہ ہم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اس طرح کی حرکت ہوئی تو چیف فرنسٹر نے کہا کہ ہاں اسی لیے میں نے اس پر بیان بھی دیا اور جب بیلڈنگ کو ڈیمولیش کر رہے تھے کوئی بومبے کی کمپنی بولی سی ایم صاحب تو ڈیمولیشن کے دوران میں یہ یہ حادثہ پیش آیا بیدیو لیکیو دیگه آمدھول اللہ آمدھول اللہ آمدھول اللہ ٹھیک ہی آمدھول ہیر یای آمدھول سٹر گروہ ٹوزی رنگ چیمی ٹوزی ابتگی كان لتیام بھابری مجمد دیارہ جیسیاری مجھینی جیشنل عقل جیسی ٹوزی 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 جیسی وی mean mischief monger all these problems are created and you're forgetting that during راج شکر at this time یہ مسجد شہید ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی حبیب یہ ہوئی تھی نہ حبیب دیکھو آپ کے جنرلیسٹ ہی بول رہے ہوئی تھی پھر آخل صاحب سے سنگے پونیاں دلائے مفتی خیلیمہ صاحب جائے کے نماز پڑھائے اب یہ بات آنا نہ حبیب آپ بولنا نہ حبیب آپ نے بولے تو کیسا آپ بزرگ ہیں جنرلیسٹ میں آپ سکانا نوجوان بچوں کو ایسا چھپا کے رکھے تو کیسا سینے میں ان رازوں کو ہاں نہیں نہیں معلوم میرے کو اب آپ بولی آشش آپ کا ہو گیا بولی پرمو جی یہ این آئی کے مولانا بہت شریر ہے اب بھائی آپ جنیوں دھاروں ہیں آپ میر کو اس کا مسئلے میں کیوں لے کے آ رہے ہیں آپ تیہ کر لو بھائی ہم تو چارے کے سب بن جائے وہ آپ تیہ کر لو مگر بنے گی مندیر وہاں پر یہ مجھے یقین ہے اس سیکیٹریٹ میں ہاں نہیں آپ اگر آپ کو تمام سے پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے میں رکھتا ہوں آپ لوگوں جانے دیئے نماز کا ٹائم بھی ہو رہا حضرت بسم اللہ آپ تشریف لے گی میں ان لوگوں کو سلام سلام علیکم آپ کو کوئی پوچھنا تو نہیں ہے میں حاضر ہوں نو پرابلم میں ریڈی ہاں بلکل بلکل ریڈی ہوں حبیب مگر یہ رازوں کو چھپانا نہیں آپ آپ رازوں کو چھپا رہے آپ پردہ اٹھائیے انکشافات کریے نا 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 مندے کو شکریہ شکریہ مولنا پوچھئے بھائی کیا پوچھنا ملاقات کے بات بھی ٹویٹ کیا میں نے ملاقات yes that is what i'm saying he's not telling he's only telling the half truth what yes after i tweeted i was the only one who tweeted stating that eight hours have passed since the chinese defense minister released a statement on the meeting he had with our defense minister shirajnath singh ji why isn't the government releasing a statement so now the statement has been released but the fact of the matter is that are the chinese going to vacate the 1000 square kilometer which they have occupied inside india lac that there is no clarity there is no clarity about it and now the foreign secretary and the foreign minister have on record said that this is the most serious situation after 1962 that clearly shows that the chinese are inside india's lac this is a very serious situation and the government has no answer to it the chinese the pla is sitting inside india's lac that is india territory in pong song in pong song lake in depth song valley everywhere they are sitting well it is a partial victory my dear krishna that at least unstart questions have been allowed but yes there should have been a question hour there should have been a you know fridays and unofficial members day that should also have been there but if you see telangana assembly is going to question hour telangana assembly is going to have question hour they are going to have everything it is going to function as a normal assembly i am thankful to the chief minister that at least he is open to accountability he is open to being questioned and he is willing to answer on the floor of the telangana assembly that is where parliamentary democracy succeeds if the government of the day does not want question hour it shows that they are running away and they don't want to be accountable and answerable to the people of India so دیکھئے ہمارے رکشہ منتری وزیر دفاع جناب راجنا سنگھ صاحب نے چین کے رکشہ منتری یا وزیر دفاع سے ملاقات کی چین کی طرف سے بیان آگیا کہ اس میٹنگ میں کیا بات چیت ہوئی مگر بارہ گھنٹے تک موڈی سرکار کی طرف سے اس میٹنگ کے تعلق سے کوئی بیان نہیں آیا شاید وزیری آزم میرے خیال سے مصروف تھے اپنے گھر میں موروں کو دانہ کھلا رہے تھے اسی لئے بیان نہیں آیا ہوگا نہیں معلوم ہو سکتا ہے بھئی وہ بڑا کام محنت کا کام ہے مگر دیش تو جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے چین کے ڈیفنس منسٹر سے کیا کہا کیا انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں ان سے کہا یا نہیں کہا کہ آپ کی فوج جو بھارت کے لسی کے اندر ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر جو آپ خبزہ کر کے بیٹھے آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے گا کیا انہوں اس سخت الفاظ میں چین کے رکشہ مندری کے آنکھوں میں آنے دال کر کہا کہ آپ نے ہمارے بھارت کی بیس سپایوں کو جان سے مارا ہم اس کا کرتے اور اپنی فوج کو ہٹانا پڑے گا یہ سب سٹیٹمنٹ میں نہیں ہے کہ ہاں خالی کرنا دیکھیں اور تیسری بات فورن منسٹر نے یہ کہا کہ 1962 کے بعد سب سے سیریس حالات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین ہمارے زمین کے اوپر خبزہ کر کے ویٹھا ہے اور یہ اس پر ڈیویٹ نہیں کرنا چاہتی نہ اس پر بات کرنا چاہتی اور افسوس یہ ہے کہ ابھی بھی کئی میڈیا کے لوگ صرف اس ایکٹر کی موت کے اوپر پڑے ہوئے ہیں نہ جی ڈی پی کی بات ہوتی چین کی پہج ہمارے زمین میں بات نہیں یہاں سے خراب ہے آپ کا ہے ہو گیا نا آرہ 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 آتا آتا تھوڑا تھوڑا آتا ہو گیا ہاں ہاں ایکٹر کیا بولو ایکٹر کے بارے میں میرے سے بڑا کوئی ہو سکتا آپ تو ہر چیز میں بدنام کر دیں گے میرے کو چھوڑ دو آپ میرے کو گولڈن ورڈ are not repeated ہاں ان سے پوچھوا ڈی 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 دیکھئے ممبئی کی پولیس نے 26 گیارہ کا جب واقعہ ہوا تھا تو ممبئی کی پولیس نے اجمل قصب کو پکڑا زندہ پکڑا اس میں ہمارے وہاں کے ایک بریف کانسٹیبل کی موت بھی ہوئی اور پھر یہ کوویڈ کرائسس میں پورے انڈیا میں پولیس کا بہت بڑا رول رہا فرنٹ لائن تھے وہ اور پھر ممبئی شہر میں تو انڈیا میں ہائیس کیسز ہو رہے ہیں تو اس میں بھی کئی ممبئی کے پولیس آفیسرز کی موت بھی ہوئی سووں کی تعداد میں وہ لوگ ان کو کوویڈ بھی ہوا چوترف ہوا یہ فیکٹ ہے اب آپ میرے کو وہ انڈسٹری میں لے کے مجھ جائیے میں اس کا ایکسپورٹ نہیں ہوں دیکھئے دیکھئے وہ فلم سٹار ہے میں ٹوینکل ٹنکل لٹل سٹار ہوں ان سے ان کی بات کر یہ ہے میرے کو نہیں مالو ای ڈانٹ نو آپ ڈاٹ ایریا ایڈیس نوٹ میں ایریا نو الاپلیس ڈانٹ نوٹ پلیس بھی خالی دیکھئے ہمارے شکر گزاروں ہمارے یہ ہمارے پرموت صاحب کا جو اچانک رات میں ٹپک گئے اور سومیت کو بھی سومیت بھی پچھے آ گئے ایکنومک ٹائمز کے ریپورٹ ہے کہ خریب تھرٹی سکس تھاؤزن لوگوں لوگ نے خودکشی کی دوزار انیس میں تھرٹی ٹو تھاؤزن ڈیلی لیبررز ہے دس ہزار ہمارے کسان ہیں اتنے لوگ خودکشی کرے دوزار انیس میں اور دوزار انیس میں پرمینسٹر نریندر موڈیش تھے شاید انیس تھے نا آپ اس پہ نہیں بات کریں گے بھئی تھرٹی سکس تھاؤزن کے اوپر لوگ خودکشی کر لیے سوسائٹ کرے مگر نریندر موڈی کو خوش کرنے کے لیے ایک ہی فلم ایکٹر کی انفورچنیٹ دیت کی اوپر افسس تھے آپ لوگ کیا ان یہ جو تیس ہزار ڈیلی وی جنرلز کے گھر پہ گئے کوئی میڈیا کامر والے بولو کیوں مرے تم کیوں خودکشی کرے وہ کسان کے گھر میں جا کے بولے اس کے بیٹی سے بولو کیوں تمہارے باپ نے کیوں خودکشی کی کیوں مر گیا کیا تم ڈرگز لیتے تھے کیا تم ڈرگز لیتے تھے کیا وہاں پر سی بیا انکوائری ہوں گی اتنے جو لوگ مر گئے بتائیے نہ کہ دیس جاننا چاہتا ہے کہ اتنے لوگ جب مر گئے چالیس ہزار کے خریب کہ اس کی سی بیا انکوائری ہوں گی کہ کیوں مرے یہ کسان کیوں مرا یہ ڈیلی وی جنرلز کیوں مرا نہیں ہوں گی اس لیے نہیں ہوں گی کیونکہ نریندر موڈی کی سرکار کے پاس غریبوں کی موت ان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے اتنے لوگ مر گئے ہیں یہ یہ ان گورننس ہے ان کا بس سب مل گئے آپ کو مسالہ ہو گیا نا چلیں گے what issues can be raised because you don't have a question hour we don't know whether the government will agree for debates on 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 what is happening in eastern ladakh we don't know whether modi's modi's government will agree on a debate on on the covid crisis and the continuing increase of numbers and subsequently because of covid and because of the unconstitutional lockdown of this government you know thousand eight crore people have lost their jobs in in informal sector 1.8 million people like you who have lost their salaries will they agree to this debate or not we don't know the government with the brute majority can bring those 10 ordinances to be converted into a law we don't know we have to wait and see but we you know in an ideal situation we should have to have the question hour نہیں بھائی دیکھئے میرے کو ہیدراباد کی عوام اور بھارت کی جنتہ نے مجھے اس لیے اوٹ ڈال کر کامیاب کیا کہ میں پارلیمنٹ پہ اندر جا کر بھارت کے موجودہ پردھان مندری ان کی سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی غلطیوں کو ان کی کمزوریوں کو ان کے سام میں رکھوں اور ان سے سوال طلب کروں یہ بنیادی میرا کام ہے یہ کام مجھے آپ نے اوٹ کیوں ڈالا مجھے اس لیے ڈالا نا کہ آپ جاؤ جا کر پوچھو ہماری تکلیف کو بیان کرو آٹھ کر اور نوکریاں چلے گئیں ون پوائنٹ ایٹ میلین لوگوں کی تنخواہیں ختم ہو گئیں بچوں کو ویکسین نہیں لگ رہا ہے پولیوں کا بچوں کو ویکسین نہیں لگ رہا پولیوں کا دس کروڑ بھارت میں بچے سکولوں میں پڑھتے مدے میل سکیم سے محروم ہیں یہ پوچھنے کے لیے تو میرے کوٹ ڈالے نا جو چالیس ڈگری ٹیمپریشر میں عورتیں کھڑ رہے کوٹ ڈالتے اب جو سرکار وہ ہی نہیں کرنا چاہی تو اچھا ہے دیش کی جنتہ کے سامنے ایکسپوز ہو رہے نریندر موڈی کہ پورے کوویڈ کرائیسس میں نریندر موڈی ایسا ایک پریس کانفرنس نہیں کیے دنیا کا ہر پرائیم منسٹر ہر پریزیڈنٹ پریس کانفرنس کیا مگر نریندر موڈی پرائیم منسٹر صرف دیش کو آ کر اپنے ویڈیو سے گیان دیتے تھے تھالی بجاؤ دیا جلاو کیا تھالی بجانے سے دیا جلانے سے کووڈ کم ہوا اس وقت میں بولا تھا تو تمام میڈیا کے لوگ بولے کہ آپ اپنا بھڑکاؤ باشندے رہے آج آپ دیکھ لیے کیا ہو رہا روز ستر ہزار اسی ہزار کیسز ہو رہے روز ہو رہے کم نہیں ہو رہے مگر نریندر موڈی سے کوئی نے پوچھتے کہ سر تھالی بجاؤ بولے آپ دیا جلاو بولے لائٹ بن کرو کیا ہوا اس سے ایک پریس کانفرنس پریم منسٹر کرنے تیار نہیں ہے ارے بھائی آپ چلو آپ پوروں کو نہیں بلا سکتے تو سیلیکٹیو لوگوں کو بلا کے کر لو کم سے کم میرے ہمارے کلیجے کو سکون ہو جائیں گا کہ میرا پردان منتری پریس کانفرنس کیا تو یہی تو چیز ہے کہ اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہونی چاہیے کوسٹننگ نہیں ہونا گورنمنٹ کی اور صرف گیان دیتے رہیں گے گیان دیتے رہیں گے اور اس کا کیا گیان کا کیا اثر نکل رہا ہے آج آپ دیکھئے کہ پارلیمنٹ میں کوویٹ کی وجہ سے کوسٹن آور نہیں ہوں گا مگر کوویٹ کی وجہ سے نیٹ کا کوسٹن پیبر میں بچے جا کے ایکزام لکھیں گے پارلیمنٹ میں کوسٹن آور نہیں ہوں گا مگر کوویٹ کی وجہ سے بچے جے ہی کا کوسٹن لکھیں گے اور نریندر موڈی question hour میں question کا جواب نہیں دیں گے بچوں کو پر جا کے question کا answer کرو یہ ان کا governance ہے میرے بھائی مور کو دانہ کھلا رہے ہیں اب کھا وہی دیکھ کے خوش ہو جا آرے سب بول دیا یار لوکیش پلیز بیہار will contest will contest definitely that will decide will definitely contest بلکل صحیح ہے وہ دبو بلکل آپ کی بات تشویش نہیں وہ ہمارے لئے بھی تکلیف دے ہمارے لئے بھی تکلیف دے مجھ جیسا اگر گناہگار مسلمان بھی ہے تو میرے کو بہت تکلیف ہے آپ تو ما شاء اللہ آپ تمام لوگ نیک ہیں میں تو گناہگار و میرے کو بہت تکلیف ہے آج بھی ہے کل بھی رہیں گے یہ تکلیف ختم ہونے والی نہیں ہے ہمارے لئے بہت بڑی تکلیف کا دن تھا اور کچھ سر خیوم صاحب no tic-tac ابھی پوچھ لو آپ کرشنا وائیڈیر پاول ہو گیا نا بول دیا نا اور کہاں لگنا آ چاہ رہے آپ اوکے سر شکریہ بہت بہت آپ